نعمت کے بعد سکن لفظ جو علماء لکھتے ہیں ہمارے وجود کا وہ ذریعہ ہیں ہمارے دنیا میں آنے کا وہ سبب ہیں سبحان اللہ ان کو سبب بنا کر ان کو ذریعہ بنا کر اللہ عز و جل نے ہمیں اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے تیسری بات علماء اکرام ماباپ کے بارے میں لکھتے ہیں ان کی قربانیوں کا ہم نتیجہ ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں نوجوان دوست دوستوں میری بات سن رہے ہیں والدین کی قربانی کا ہم نتیجہ ہیں کیسی کیسی قربانیاں کیسی کیسی قربانیاں ماں کی قربانی کو تو خود اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے پیٹ میں رکھنے کا جو پیٹ میں رکھنے کی جو قربانی ماں کی ہے اللہ نے قرآن مجید میں اسے کئی جگہ ذکر کیا ہے اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا وَهْنًا عَلَى وَهْن قُرْحَمْ بَعْدَ قُرْح درد پر درد سہ کر باپ سبحان اللہ ہمیں پالتا ہے خود بھوکے رہ کر یہ زندہ مثالیں ہیں بچے کھائے تو بس یہ ماں باپ کی فکر رہتی ہے عید اور بھارات کے اندر ہم اگر پرانے کپڑے بھی پہن لیں مگر ہمارا بچہ میں یا کپڑا پہنیں یہ فکر ماں باپ کو رہتی ہے تعلیم ہمیں جیسے بھی ملی ہو ہم ذرا کم کھا لیں گے ان کے بارے میں بھی آتا ہے ابھی جو استاذ کا انتقال ہوا ان کا ایک مشہور لفظ ہے روٹی موٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ کیا لفظ ہے روٹی موٹی کھالو بچوں کو پڑھاؤ بڑا بیٹا حافظ حفیظ الرحمن اسعاد عمری مدنی مدینے کے فارغ بڑا بیٹا دوسرا بیٹا سبحان اللہ عمری اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر تیسرا بیٹا ایم بی بی ایس ڈاکٹر اسی امبیٹ کر کالیج کے اندر میڈیکل سٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے بیٹی سمیہ وہ ڈاکٹر اور وہ بھی ایم ڈی سبحان اللہ ایک گھر کے اندر پانچ ڈاکٹر کتنے ایک گھر میں پانچ پانچ ڈاکٹر ایسے ماباپ کی سوچ ہوتی ہے خود خستہ حال میں رہ جائیں گے مگر بچوں کو پڑھائیں گے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے سبحان اللہ ساری زندگی کی کمائی ایک طرف رکھ کر بچے کو آگے بھیجیں گے سبحان اللہ ہم نتیجہ ہیں ہم کمائی ہیں ہمارے ماباپ کی سبحان اللہ یہ احسان ان کا ہمارے اوپر موجود ہے کبھی ہم یہ احسان ادا نہیں کر پائیں گے